اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں الحی میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے روٹی پانی نہ ملے نید نہ ملے میں قائم نہیں رہ سکتا مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے روح نکل جائے تو اب یہ ڈڈ بوڈی ہو گئی تو میرا اللہ کہتا الحی مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں القیوم مجھے کسی شے کی حاجت نہیں اپنی ذات میں زندہ اپنی ذات میں قائم پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر لطیفہ سنوں گورمنٹ کارل لاہور کی بات ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکشن تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ اپنا گو بی سہرائی گو بی پتہ نہیں کہا سے پرانی بات چالی سال پرانی بات جائے تو وہ سہرائی گو بی بتا رہے تھے پیچھے ایک سٹوڈنٹ جائے وہ ایسے اونگ رہا تھا اونگ رہا تھا تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56 جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے تو اللہ تعالی نے کہا لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ تیرے رب کو نہ اونگھاتی ہے نہ نیند آتی ہے پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لَا مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا تیرا رب بھول سے پاک ہے پھر کوئی ناظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِفْقَالِ ذَرَّ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے موں سے سجدی ہے اور وہ اللہ ہے اور اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے موں سے تعریف سجدی ہے وہ میرے اللہ کا حبیب و غصول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بچارہ پتہ نہیں ہے اسے تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں علم کو کمزور کرتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے دیکھنا کیسا ہے اللہ کا کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو تیرا رب دیکھتا ہے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے لیفٹ دیکھا تو رائٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آرہے لیکن میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجل نہیں پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں ہوئی 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 آپ کے انگلڑے میں کتنے درخت ہیں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو ساٹھ فیصد آکسیجن سپلائی کر رہا ہے پیکینیا کے جنگل ایوری کوس کے جنگل گینی کراکری کے جنگل اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گینے ہوئے ہیں پھر جو گرتے ہیں اب آپ کے پتے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا تو چوروں طرف پتے گرے پڑھیں گرے پڑھیں گرے پڑھیں تو میرا رب کہتا ہے مَا تَسْقُتَ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَا چِلْ اَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کوئی خشک کوئی تر کوئی دانہ کوئی گھٹلی کوئی سیڈ کوئی بیج زمین کے اندر تہ کے اندر پہاڑ کے اندر غار کے اندر پانی کے اندر جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے جنات کو دیکھے تو انسان سامنے انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے جانور کو دیکھے تو مشنیا سامنے مکھی مچھر پدنگے پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے چلتی ہے لہٰذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے پھر جس کی ابتداء نہ ہو اللہ اپنا تعرف کراتا ہے نا پورے قرآن میں تعرف کراتا ہے احمد سور حدید کا شروع پڑھتا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم میرے بندو لندن والو نہ پڑو میری تصویح مجھے کیا فرق پڑتا ہے کل کائنات میری تصویح پڑتی ہے میں عزت و حکمت والا لہو ملق السماوات والارض میں زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کا مالک ہر چیز پہ قادر اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے اس دعوے کے لئے پہلے دلیل لاتا ہے دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے دلیل پہلے لارا ہے کہہوالاول والآخر والظاہر والباطن تیرا رب اول اول کا کیا مطلب کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں کہیں سے شروع نہیں ہوتا والآخر کوئی دی انڈ کوئی نہیں کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا ابتدا سے پاک انتہا سے پاک والظاہر سب سے بلند اس سے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں ان چار لفظوں کو میرے نبی نے خان کیا اللہمہ انتا الاول فلیس قبلک شی تو اول تُس سے پہلے کچھ نہیں وانتا الاخر فلیس بعدک شی یاللہ تُس سب سے آخر میں تیرے بعد کچھ نہیں وانتا الظاہر تُو بلند ولیس فوق کا شی تیرے اوپر کچھ نہیں وانتا الباطن اور تُو چھپا ہوا فلیس دونک شی تُجھ سے کوئی چیز شپی ہوئی نہیں ہے تو جب 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 چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو دعویٰ کیا کہا؟ کہو والاول والاخر والظاہر والباطن میں اول میں آخر میں واہر میں باطن کوئی اللہ کے سوا دکھا دو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے ہل تعلم لہو سمیہ ہے کوئی تیرے رب کی مثال ہل تعلم لہو سمیہ یو رب والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا ہل تعلم لہو سمیہ اشیہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ ساؤت نورت امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے لئیسک مثل ہی شیئ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیح دوں اپنا میرے جیسا ہے نہیں تشبیح کیا دوں میری مثال کوئی نہیں ہے لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے سنو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کے علم تیرے رب کے پاس ہے